کر پائیں گے اپنے ایکوپمنٹس خود بنا پائیں گے فیلال جو چائنہ سے لیتے ہیں نہیں چائنہ ہمارے پاس لینے کے لئے لینا کیا ہم نے بھی ایک مانگنی ہے بیگرز کانٹ بی چوزر انڈیا کو لگایا اور بولا بنگلا دیش والے یہ لوگ گردات ہیں یہ ہمارے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے ہم لوگ ایک الارک چیز ہیں ہم لوگ ایک ہائی نیٹیوی ہے لوکل چیز ہیں ہم نے تب بھی جو ہے نا لینگویج کارڈ استعمال کیا مذہب کارڈ استعمال کیا ہم نے ریسیزم کو استعمال کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو کہا یہ تو تھرڈ کلاس لوگوں والے آج وہ کیا سوچتے ہیں دیکھیں خوش ہوتے ہوں گے یعنی یہ نہیں کہ ہماری پربادی پہ نہیں اپنے علیدہ ہونے پہ خوش ہوتے ہوں گے بلکل وہ بڑے سارے خوش ہوتے ہوں گے ایک تو انڈیا کا بھی شکریہ ضرور ادا کرتے ہوں گے آپ نے ہمارا ساتھ دی ہے پہلے کی ویڈیو دیکھی ہے مودی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان والوں لڑنا ہے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا چیلنج سبی کار کرتا ہوں لڑنا چاہتا ہوں تو آؤ لوڑے لڑیں دیکھتے ہیں کہ پہلے غربت تم ختم کرتے ہو یا ہم تو آج کال ایڈینٹیٹی کرائسز کا بھی شکار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی ایڈینٹیٹیٹی کو آپ ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں اگر انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو پاکستان نہیں وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں خوش ہوں گے آپ ہزار مرتبہ کہہ لیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں مجھے امید ہے کہ جب ہم میدان میں آئیں گے کسی بھی طریقے سے آئی ٹی ہو ہم چاہے فوج کے ذریعے جنگ لڑیں اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں کھامیاں ان میں بھی ہیں ہم میں بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انڈیا جیت جائے گا آئی ٹی میں تو ہم سے بہت زیادہ آگیا ہے بھائی پوری دنیا کو بہت ہے کھانا ہے اسلام کے اور چھٹا وہ روٹی کو قرار دیتے ہیں جب تک کھانا نہیں ہوگا پیٹ میں تب تک ہمارے اندر کوئی فلسفہ نہیں ہوگا ہم پیچھے سے پیچھے نہیں جاتے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ دنیا بہت تیل سے ایڈوانسمنٹ کی طرف آ رہی ہے انہوں نے ان کا ویژن یہ ہے کہ شاید ہنڈرڈ پرسنٹ جو ان کے دیفنس ایکوپمنٹ ہیں وہ آنے والے ٹائم میں خود بنائیں گے کوئی ایمپورٹ نہیں کریں گے دیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے اور ہم یہاں سے شاید ہم نے ویژن کو الٹا رکھا ہوا ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپورٹ کریں یار مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر یہ سوال کیا جاتا ہے یہ سوال ہی اللوجیکل ہے کیونکہ دیفنس ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ کیا دشمن سے لڑ سکتے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر انڈیا سے ہماری لڑائی ہو جائے گی ہم لوگ کیا کر لیں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے بینک اکاؤن میں چار ارب ڈالر کے لیے ہم لوگ ساری دنیا کے آگے للے لے رہے ہیں بھائی دے دو ہمیں دیفنس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سیاسی نظام کی ضرورت ہے دیفنس ہم لوگ کیوں امپورٹ کریں جب ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے بیسیک ایڈوکیشن ساری دنیا میں بیسیک رائٹس ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے تعلیم کے مکان کے روٹی کپڑے کے یار ادھر وہ نہیں پورا ہورا ہم لوگ کیوں دیفنس کا کریں مجھے بتائیں ہم مقابلہ بھی کیوں کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے مقابلہ ہمیں پہنچ کے نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہے مقابلہ ہمارا سیاسی مجھے بتائیں کہ ستر بہتر سال میں ہم اربوں کربوں ڈالر پہ لگا چکے ہیں یار اپنے دیفنس پہ ہم نے کیا کھا لیا ہم نے کیا کھا لیا کسی مولاقہ کیا کھا لیا یہی ہم ایڈوکیشن پہ یہی ہم ہیلتھ پہ لگاتے تو شاید آج ہم بہتر پوزیشن کے اور سیاسی نظام کو مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے جس سے بھی جو سوال کیا جاتا ہے جب بھی اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے وہ بجائے جواب دینے کے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ چودری افتخار صاحب ہے ٹھیک ہے ہمارے سپریم کورٹ کے ابھی آپ نے ساکر بن سار صاحب کا کیس دیکھا ہے ڈیم والے بابا جی ماشاءاللہ پاکستان کا بیش بہت جو ہے پیسہ لوٹ کے بھائے لے گئے ہے ان پہ کوئی بول رہا کوئی نہیں بول رہا دیم پہ کام ہو بھی رہا ہے میڈیا پہ اس طریقے سے نہیں آرہا لیکن میری خبر کے مطابق اس دیم پہ کام ہو رہا ہے آپ نے جو بات کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہی باقی چیزیں بھی بہتر ہوں گی لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا پولیٹیشنز نے کرنی ہے یا میں نے اور آپ نے یعنی پبلک نے آویرنیس لانی ہے پبلک میں آویرنیس آئے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی میں نہیں سمجھتا پبلک میں آویرنیس سے آ سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں آئی نہیں سکتی بہت مشکل ہے یہ کہلیں کہ افیکٹ سے بڑا دور بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں ہم لوگ کتنے سال سے سڑکوں پہ پہلے ہم نے بے نظیر کو مروایا اس سے پہلے ہم نے بھٹو کو مروایا لیاقت علیب پھر اس کے بعد ہم نے مشرف کے ساتھ کس طرح یعنی کہ اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ہم نے کیا کیا ایک حکومت بھی ہم مکمل طریقے سے اپنے پوری نہیں کر پائے یہ کون لوگ ہیں جو ایسے کہا رہے ہیں کہ ان کی تو میری کیا ہو کہا تھا بھئی میں ووٹ کو آسکار کے آتا ہوں پانچ سال بعد ٹھیک ہے آپ کو آسکار کے آتا ہیں کیا فرق پڑے آپ کے ووٹ میرے ووٹ سے تو کوئی فرق اویرنیس مجھے آج بھی ہے اور آج سے میں سا بہتا ہوں تب پچھلا ووٹ میں نے کاس کیا تھا تب بھی میرے پاس میری اویرنیس ہے کیا فرق جو لاکھوں کڑوڑوں کی عوام جو عمران خان کے پیچھ ہے وہ اویرنیس کے ساتھ یہ ظاہر اسی بات ہے ان کے مائنڈ سے یا عمران خان کو لوگ ایک اویرنیس کے ہو جائے گا چینج لانا ملک انہوں نے بولا ہے اویرنیس سے خالی کچھ نہیں ہوگا یہ جو بڑے بڑے پاورپل آداریں ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت سر ایک ہے چیز اویرنیس ہم سب کو پتا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں تو پڑے لکھے انسان کو ووٹ دیں گے ہم گلی اور نالی اور ایف آیار درج کروانے کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے شمیر کا نعرہ لگانے والے کو مذہب کے حوالے سے صرف چورن بیچ پریکٹیکل ہی کچھ اسلامی تچے نہیں دیں گے یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی تچے یہاں پر دی جاتی ہیں ٹھیک ہے جب بھی کسی کو وہاں پر سڑکوں پر یہ عوام میں اتنی سی اویرنیس ہے کہ دیکھیں اگر ملک میں رہتے ہوئے ایک سٹیٹ جو ہوتا ہے سب سے اوپر ہوتی ہے لیکن آپ کے ملک میں سٹیٹ اوپر نہیں آپ کے ملک میں شخصیات اوپر ہیں اتصاب مانگا جاتا ہے لوگ باہر ہوتے ہیں آپ کونسی اویرنیس کی بات کرتے ہیں بھائی جان ساٹھ ارب کا کیس ہے اتصاب چلیں وہ بلکل ساری عوام سمجھتی ہے غیر قانونی ہے یعنی کہ سیاسی عرب بھی استعمال کیے گئے جیسا ویسے ہوا تھا پہلے ان کے ساتھ ہوا تھا کوئی بھی مذہبی پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو یہ بات کی بات ہے یا کوئی پالیٹیشن ہو یہ بات کی بات ہے پاکستان سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے دیکن سٹیٹ تو سب سے اوپر ہوتی ہے ساری دنیا میں اس سے ہی چلتا ہے جتنے بھی لیکن آپ کے ملک میں ہماری ابھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اپنی خرابی کی ہم دو چار سالوں کی نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بہتر سال کی خرابی ٹھیک ہے ہم اپنے پچھلی سارے جتنا بھی ہم نے گزار ہے ہم سارے کھول کے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہوئے 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 یا ہوا کیا اچھا ایک مزے کی بات ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے تھے کہ جو پاکستان میں گلت ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے وہ اسرائیل کروا رہا ہے وہ یہودی کروا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں آج اوپن لی لوگ بول رہے ہیں کہ جو کروایا وہ اس ادارے نے کروایا پاکستان کے ادارے نے جو کیا وہ پاکستان کے پالٹیشن نے کیا یعنی کہ جو ہم نے ستر سال تین چار لوگوں کے اگینس جو موہم چلائی جو ہم نے کبھی انڈیا کو اپنی دشمنی میں لے کر آئے کہ جو کروایا انڈیا نے کروا ہے وہ سب جھوٹ تھا وہ سب بلکل جو ہوت تھا ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی کمزوری ہیں اور ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فاطمہ جناح کو کیا کہہ دیا کہہ دیا انڈیا نے جنٹ ہے اس کی بہن ہے کائدیا اور ایک کھلے پلیٹ ہم نے بنگلا دیش کو توڑ دیا اپنے سے علیدہ کر دیا ٹھیک ہے بنگلا دیش پہ لگایا انڈیا کو لگایا اور بولا بنگلا دیش والے یہ لوگ گردار تھے یہ ہمارے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے ہم لوگ ایک الارک چیز ہیں ہم لوگ ایک ہائی نیٹیو یہ لوکل چیز ہیں ہم نے تب بھی جو ہے نا لینگویج کارڈ استعمال کیا مذہب کارڈ استعمال کیا ہم نے ریسیزم کو استعمال کیا ٹھیک ہے ہم نے ان کے طور طریقوں کو کہا یہ تو تھرڈ کلاس لوگوں والے آج وہ کیا سوچتے ہیں دیکھیں خوش ہوتے ہوں گے یعنی یہ نہیں کہ ہماری پربادی پہ نہیں اپنے علیدہ ہونے پہ خوش ہوتے ہوں گے بلکل وہ بڑے سارے خوش ہوتے ہوں گے ایک تو انڈیا کا بھی شکریہ ضرور ادا کرتے ہوں گے آپ نے ہمارا ساتھ دی ہے تو ابھی دیکھیں پاکستان میں مجودہ کنڈیشن میں انفارچنیٹ یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے لیکن کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جن کو قبائل کے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے سے علیدہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں میں اوپن نہیں کہتا ہوں آپ دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں دکھ مجھے بھی ہے لیکن بلوچستان میں کیا اس ٹیم چل رہی ہیں اس کے علاوہ کیا پی کے میں کیا چل رہا ہے کشمیر گلگت بلتستان میں کہ ان سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں یہ سب کے سندھ میں کیا چل رہا ہے یہ سب کے سامنے ہیں اور ابھی بھی اگر ہمیں اقل نہیں آتی ابھی بھی اگر ہم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو نہیں جوڑتے ہر ایک کا رائٹ اسے نہیں دیتے تو یہ پھر ایک ٹائم آئے گا جب ہم یہ کہیں گے اللہ نہ کرے ایک ٹائم آئے گا ہم یہ کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے تب ہم کہیں گے ایسا ہونا چاہیے تھا دیکھیں ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا آج اس کنڈیشن میں اس سے نیچے جو کنڈیشن ہے وہ اللہ معاف کرے پتا نہیں کیا ہوگی آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے ملک سے یہ جاتا ہوا بڑھتا ہونے وہ جوان جو باہر جار ہمارے پاس پتا نہیں ایک سال بعد کوئی اچھا ڈاکٹر بھی بچے گا کہ نہیں کوئی اچھا انجین ہے جو اس مولا کو کچھ دے سکتا ہے یہ جو باتیں ان بائی صاحب نے کی ہیں انہوں نے کی ہیں یہ ایک اچھے محبے وطن کسی شہری کی نشان نہیں ہے کہ بھائی آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں محبت ہے پاکستان کے لیے محبت ہے تو انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی ہے یہی باتیں یہ جو پبلک کھڑی ہے جو آپ کو کھڑی ہو کے سن رہی ہے وہ چور یہ چور یہ کہتے رہتے ہیں یہ پریکٹیکل حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے ایتھینٹک بات کیوں نہیں کرتے یہ بات آ جاتی ہے میڈیا کام کر رہا ہے پاکستان میں عربوں خربوں روپے میڈیا پر خرچ ہوتے ہیں اور یہ تھے اتنے بڑے میڈیا چینلز مجھے نہیں سمجھ آتی شام کو آٹ پر یہ وہ جو صبح سے لے کے شام تاکہ ایک بندہ خرابی پیدا کر رہا ہے اس کو شام پر میڈیا پر بٹھا کہ آپ کیا نیریٹیو اس سے لے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خرابی اسے ہم لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں کوئی بھی ٹاک شو میرا تو مسئلہ ہوتا ڈسکس ہی نہیں گیا جاتا پاکستان نوجوان کا مسئلہ بھائی انہیں ہیلتھ چاہیے انہیں ایجوکیشن چاہیے انہیں جواب چاہیے وہ تو ڈسکس ہونی رہے ہیں وہ ڈسکس یہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کا کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آدم اللہ نواز شریف صاحب نے آل لندن میں بیٹھ کے کیا کر دیا الطاف حسین کا وہ جو طریق تھی اس سے آج کو ریلیٹ کرتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے عمران خان فلان عمران خان یار میرے مسئلوں کی بات کرو میرے ماں باپ کے مسئلوں کی بات کرو ہماری سوسائیٹی کی بات کرو یہ جو سوسائیٹی بھوک سے ماری ہے یہ جو سوسائیٹی لیک آف ایجوکیشن سے ماری ہے اور روز دن تہارے کسی کو قتل کر دیتی ہے صرف یہ کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں وہ فرسٹیشن ہے جو ہمارے سیاسی نظام کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے اور ہم لوگ تو آج کال ایڈنٹیٹی کرائسز کا بھی شکار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی ایڈنٹیٹی کو اب ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں اگر انٹرنیشن لیول پہ بات کریں تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جب انٹرنیشن لیول پہ جاتے ہیں تو پاکستانی وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیان ہیں مطلب وہ بہت نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں کہ شاید ہماری اس میں اسری کے سر اسپیکٹ نہیں کی جائے گی دیکھیں جیسے ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر بتایا کہ سٹیٹ اسی بھی ملک کی مضبوط سٹیٹ ساب سے اوپر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے لوکل عوام کی اپنے اویننیس کی بات تھی آپ نے کہا کہ ایجوکیشن یعنی کہ ہر بندے کو حاصل کرنے چاہیے کوئی کیسے کرے اور وہ جو کیسا کرنا ہے کہ کیسے کرنی ہے ایجوکیشن اس کے مسئلے یہ پیدا ہو رہے ہیں ہم سٹیٹ کے اندر ایسے یعنی کہ عوام یعنی کہ ابھی ایک ریسنٹلی بڑا مسئلہ چال رہا ہے یہ بیرون ملک جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو پچھلے دنوں ایک سندھ میں ٹیچر قتل ہوئے جو سپین سے سپین میں ٹیچر تھے اور وہ پر گھنٹا پر گھنٹا جو ہے نا تیس ہزار پیاد وہ قتل انہوں کا قصور کیا تھا ہاں ہاں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کیا تھا آپ کو پتہ مجھے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہمارے پاس لیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں انڈیا سے لڑیں گے اس بات پہ انہیں ختم کر دیا اس کے بعد کے پی کے میں کے پی کے میں دیکھا گیا قتل بھی کیا گیا ان کو ہاں قتل وہ ہو گئے ہیں ان کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کے پی کے میں دیکھے ہیں ایک صدق سرداد جس کو مقامی تاجروں نے اس لیے مار دیا کہ اس کے ریٹ جو ہے باقی مارکٹ سے نیچے تھے رمضان رمضان کے اندر الحمدللہ ادھر داریوں والے لوگ اور جو وہ دعویہ کرتے ہیں دین کا اور کہتے ہیں ہم نے غزوائی ہند کر نہیں ہے غزوائی ہند کرنے والے ادھر چوریوں ٹکیٹیوں کا آپ حال دیکھ لیں ادھر جھوٹ کا حال دیکھ لیں ادھر باتیں کر رہے ہیں آپ کو بھی اگر کوئی خونے گا وہ بھی اکیئے گا تمہیں نے رسالت یا تمہیں مذہب کا کر کے کہتے گا یہ غزوائی ہند کہ آپ نے جو بات کر دی تو آپ نے بلکل دیکھیں ہر بندہ جسے بھی کوئی بات کرو تو وہ اسلامی ٹچوں کا اتنا شکار ہو چکا ہے کمپلیکس کا اتنا شکار ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے غزوائی ہندو ہوگی اس کے بات ٹھیک ہو جائے گا بھائی سارا کچھ ہمیں کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے بھائی کی باتیں بہت انٹرسنگ تھی لہجہ بہت فلائٹ تھا لیکن باتیں بہت دم دار تھیں اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم محمد بلال کیا کرتے ہیں میں آج جواب کر رہا ہوں جواب کس دپارٹمنٹ میں کیا جواب کر رہا ہوں پنیاب اسمبلی میں آج اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے دنیا بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج کے دور میں سیکیورٹی چاہے وہ کسی ادھارے کی ہو یا کسی کنٹری کی ہو سیکیورٹی اسی کی مضبوط ہے جس کے پاس ایکانومی ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں جس کے پاس پیسے ہیں ہمارے یہاں پہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے ہمارے سیکیورٹی ادھارے اور پبلی کامنے سامنے آ چکی ہے ڈیفنس جو انتہا ہے وہ بہت کمزور دکھ رہا ہے اس طرح سے لیکن انڈیا کی بات کریں وہ بہت تیزی سے اپنی ڈیفنس پہ اپنی ڈیفنس پہ کام کر رہے ہیں امپورٹ بند کر چکے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر جو انتہاں وہ فوکس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہئے ہیں سیمپل سی بات ہے اگر ہم بطور مسلمان قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہم میں یہ بات جب ہم خود کرپٹ ہیں ہم خود علم نہیں چاہتے اوپرنس نہیں چاہتے اب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا میں علم علم ہو ٹیکنالوجی ہو سیکیورٹی ہو ہر لحاظ سے انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے جا چکا ہے ٹھیک ہے یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے میں بزاتے خود ہر انسان کو ہر ایک پاکستانی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا ہم خود علم نہیں چاہتے ہم خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے کوئی ریڈی والا ہے یا پھر کوئی بڑا آفیسر ہے سب کا دھیان یہ ہے کہ جتنا ہے ہم کھا لیں بہت لاجیکل کی ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوگے ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں حکمرانوں کو بلیم کرتے ہیں کبھی اپنے اوپر نہیں دیکھتے آپ نے بولا وہ بہت تیزی سے ڈویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ایڈوکیشن ہو یا کوئی بھی ٹکنالوجی کا کام ہو وہ بہتر کر رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ سب سے بہتر ہے ایمان والا بہتر ہے دوسری طرف ہم ہودیے کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں بلکہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں امریکہ جیسے ڈویلپمنٹ ہے چائنہ میں اب انڈیا کی اگر بات کریں ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن جو مسلمان بننے کے لبازمات ہیں جو ضروری چیزیں ہیں ہم ان پر عمل درامد نہیں ہوتے ایمانداری کو یہ لے لیں ہم امریکہ کو کہتے ہیں یورپ کو کہتے ہیں یہ ہے وہ ہمارے ساتھ دھوکھا کر گیا فراڈ کر گیا بھائی ہم اگر خود غیرت مند ہیں تو کوئی ہم سے کیسے فراڈ کر سکتا ہے ہم آپ کوریا کو لے لیتے ہیں ایران کو لے لیں امریکہ کو آنکھیں دکھا دیتا ہے کیوں وہ غیرت مند لوگ ہیں وہ لڑنا جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے لیکن ہمیں نہ تو ملک کی ہے نہ ہمیں قوم کی فکر ہے اور نہ ہمیں اپنی ذاتی فکر ہے آپ سکیوٹی کے ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ویپن اپنا ہو اگر چیز اپنی ہو سکیوٹی والا ایکیپمنٹ اپنا ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ادارے کو بھی اور اگر ایسی ہی کنٹری کی بات کریں انڈیا اپنی سکیوٹی خود جو ایکیپمنٹ ہیں وہ خود بنا رہے ہیں نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ ایکپورٹ بھی کر رہے ہیں اور جو چیزیں امپورٹ کر رہا تھا انہوں نے سٹیپ پائی سٹیپ ان چیزوں کو کم کرتا نظر آ رہا ہے ابھی تقریبا تقریبا جو ان سے وہ کافی زیادہ چیزوں کو انہوں نے بین کر دیا ہے ایکیپمنٹ سکیوٹی ایکیپمنٹ کے حوالے سے ڈیفنس ایکیپمنٹ کے حوالے سے کیا وجہ ہے ان کی کہ وہ اتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اتنی تیزی سے اپنے جو ایکیپمنٹ ہیں خود بناتے نظر آ رہے ہیں سر وہ اپنا کام خود کرتے ہیں فارسی کا ایک مقاول ہے ہر کام راہ مردی ہستا ہر بندے کا ایک اپنا کام ہوتا ہے ہم اپنا کام نہیں کرتے ہیں ہم دوسروں کے کام میں ٹانگڑاتے ہیں اگر سیکیورٹی والے صرف سیکیورٹی کریں پروپرٹی ڈیلر اپنی پروپرٹی کے ڈیلنگ کریں حکمران اپنی لیجسلیشن پر دھیان دیں انتظامیہ اپنا کام کریں لا انفورسمنٹ جو جن کا کام ہے لا کوئی امپلیمنٹ کرنا لاغو کروانا وہ اپنا کام کریں کیچرز اپنا کام کریں سٹوڈنٹس اپنا کام کریں ہاں جی بہتر جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بندہ ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم نے امارت بنوانی ہے سارے انجینئرز ہیں ہم کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں وہی ایک بندہ اس میں ہر فن ہے اور کوئی فن بھی مکمل نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو ایک فن میں مائر ہونا چاہیے اور دوسرے فنون کے بارے میں ابتدائی علم ابتدائی درد جو ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتری سے جانتے نہیں بہتر طریقے سے دوسرے کام میں ہم ٹانگڑاتے ہیں جو اسٹم سیچویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے ہمیں اویرنیس آئے گی ہم جو ان سے ڈیفینس کے حوالے سے آپ کو باتا ڈیفینس کی تنا اہمیت رکھتا ہے ڈیفینس کے حوالے سے یہی کہتے ہیں نا ہمارے وزیراعظم صاحب لیکن وہ ٹھیک کہتے ہیں ویسے بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے جب تک ہماری سوچ ایسی ہے ہم مانگتے رہیں گے جب غیرت ہوگی ہم کچھ اپنے آپ میں ٹھان لیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے کچھ کر دکھانا ہے پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ورنہ خالی کھوکلے وعدوں سے کھوکلے ناروں سے باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا بہت تیز سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے آئی ٹی کی بہت اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت تیز سے ڈیویلپمنٹ آ رہی ہے ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کے اوپر پر فوکس کیوں نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کا بتایا کیوں نہیں جا ہمارے یہاں جو ہوتے نا ایک پرابر پلیننگ پلیننگ کے بغیر کچھ بھی پوسیبل نہیں ویگن نہیں ہے ہمارے پاس پلیننگ نہیں ہے ہم نے آج تک انفرسٹرکٹر پاکستان کا نہیں بنائی نیرین نظام سب سے اچھا ہونے باوجود ہماری زمینیں بنجر پڑی ہیں اور ہماری ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں آٹے میں کلچرل کنٹری تھے ابھی بھی شاید ہے لیکن یہ ہے کہ ہم جونس ہے ابھی بھی ویٹ جونس یا وہ دوسرے کنٹری سے مگوار ہیں بھائی ایسے ہی ہوگا ہمیں تیل مہنگا ملے گا میں بزاعتا خود ایک کسان ہوں جب ہمیں تیل مہنگا ملے گا بجلی نہیں ملے گی تو فصل کام ہوگی اور اوپر سے ہمیں سبسیڈی نہیں ملے گی اگر زمینداروں کو ہماری فصل وہاں سے جو ہمارا آڑ تھی ہے وہ سسسی لے لیتا ہے جب ہم نے وہی چیز خرید نہیں ہو تو ہمیں اکڑ آپ کے یہاں پر اکڑ کیا پروڈکشن ہو رہی ہے کیا پیداوار ہو رہی ہے اگر پاکستان میں بات کریں آپ کے علاقے ہمارے علاقے میں گیارہ سے پندرہ بوری ہم اور اگر ہم انڈیا سائٹ وہ اپنے آپ سے مخلص ہیں ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں جدت پسندی پہ ہم نہیں آ رہے ہیں ہم جدت پسندی کو چھوڑ رہے ہیں ہم نے جو ایکوپمنٹ سے ذریع ہوں یا پھر ڈیفنس کے حوالے سے ہوں یا بھی کسی چیز کے حوالے سے ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آ رہے ہیں ہم وہی پرانے رباج پہ پرانی روایات پہ ٹھیک ہیں آپ ایک ایک جیسی ہے یہاں پاکستان کی بھی انڈیا کی بھی پانی بھی ایک جیسا ہی ہوگا ٹھیک ہے موسم بھی ایک جیسا ہے پھر زمین خاص طور پہ پنجاب کی اگر بات کریں پھر ہم اگر سبزیوں کی بات کریں وہاں پہ جو سبزی پانچ روپے کلو ہے یہاں پہ وہ پچاس روپے سو روپے کلو ہے اتنا فرق کیسے ایک تو ہمارے پاس پیداوار کم دوسری ہمارے پاس مارکیٹ نہیں ہے دوسری ہمارے پاس موٹیویشن یا پھر کہہ لیں کہ گائیڈنس نہیں ہے گائیڈنس نہ ہوتا اور ہم نئے طریقے اجاز نہیں کرنا جاتے ہم ترضی کون پیڑے ہیں سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سیکھنا نہیں جاتے انکل جی جہاں پہ ہم ہر چیز میں مقابلہ پہنچ کے کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی کام اور مقابلہ ہم کرنا چاہتے ہیں کر پائیں یا نہ کر پائیں وہ ایک لیتہ بادہ کرنا انڈیا سے چاہتے ہیں اچھی چیزوں میں دیولپمنٹ ہو اگر ہم بات کریں اگری کلچر کی بات کریں اگر ایڈوانسمنٹ کی بات کریں تیکنالوجی کی بات کریں اس میں کیوں نہیں سیکھتے ہیں ان سے اس میں کیوں نہیں مقابلہ کرتے ہیں بس یہ مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی بھی کیا کہتے ہیں آپ اس میں کیوں نہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں ہمارے جو مائنڈ سیٹ اپ بنے نا وہ ہم انہیں ایک دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دشمن کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہونا بھی ایک اچھے دلیر شاہ سوار کی یا پھر جنگ جو کی علامت ہے تو ہم دشمن دشمنی والے کنسپٹ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے کرنا چاہیے اس کنسپٹ اس میں ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے ہم چاہے دشمنی کی نظر سے دیکھیں نفرت کی نظر سے دیکھیں حقارت کی نظر سے دیکھیں جس بھی نظر سے دیکھیں ان کا کیا جاتا ہے میں نے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو دیکھی ہے مودی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان والو لڑنا ہے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا چیلنج سبھی کار کرتا ہوں لڑنا چاہتا ہوں تو آؤ لوڑے لڑیں دیکھتے ہیں کہ پہلے غربت تم ختم کرتے ہو یا ہم دہشت کرتی کہ اگینس لڑتے ہیں لڑنا ہے تو موسٹ ویلکم آؤ لڑتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے جو ہمارا نام پوزیٹیو مصبت طریقے سے ہم سوچتے ہیں ہم نیائیڈیو میں سوچتے ہیں ہم لڑیں گے تو بارڈر پہ لڑیں گے ہاریں جیتے ہیں وہ ایک بات ہمارے ایک استاد محترم تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے اور اس وجہ سے مسائل ہم نے ابھی بات کی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آؤ لڑتے ہیں غربت کے خلاف دہشت کرتی کے خلاف کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ پاکستان میں وائرل ہونی چاہیے تھی کیا اس سٹیٹمنٹ کو پاکستان کی پبلک تک پنچانا چاہیے تھا یا نہیں پنچانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو جی اتنا اچھا میسی جا ہے وہاں سے سر ہماری پنجابی میں کہتے ہیں شریک ایمان ہوں دن شریک ایمان کیسے ہوتے ہیں شریک ہمیں غیرت دلاتے ہیں دشمن شریک دشمن کو بولا جاتا ہے دشمن ہمیں غیرت دلاتا ہے تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے یہ چیز وائرل ہونا چاہیے ہر جوان کو دکھانے چاہیے کہ بھائی دیکھو آپ کا دشمن یہ کہہ رہا ہے لڑو گے مقابلہ کرو گے مقابلہ کرو کہ جب ہم میدان میں آئیں گے کسی بھی طریقے سے آئی ٹی ہو ہم چاہے فوج کے ذریعے جنگ لڑیں اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں کھامیاں ان میں بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انڈیا جیت جائے گا آئی ٹی میں تو ہم سے بہت زیادہ آگیا ہے پوری دنیا کو پتا ہے ٹکنالوجی کے حوالے سے پوری دنیا کو پتا ہے آپ ایپل سٹور کی شاید بات کرنے سے اپن ہو چکا اور ہمارے پاس کی آج اوپن ہوئے ہیں مازر اتماع نہیں بتا سنگا آپ کو بھی بتا ہے سب کو بتا ہے مجھے نہیں بتا ٹی اچھو گجرہ والا کے افتتاد سننا ہے میں نے ہو چکا ہے اور وہاں پہ کیا چیزیں ہو رہے ہیں بلکل مزید کی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف الزام تراشی کا بتا ہے کہ ہم الزام لگانا جانتے ہیں پیچھ کی آپ شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں